السلام علیکم دوست امید آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ نہ تو کوئی بھی نیوز وغیرہ نہیں ہے بلکہ سعودی عرب میں رہنے والے تمام پردیسی بائیوں کے لیے ایک انتہائی اہم میسج ہے ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھیں اور ہرگز یہ غلطی مت کریں کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہوں آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی بھی مشکل ہو اور پھر جو ہے نہ آپ کی وجہ سے آپ کا رزق یہاں پر ختم ہوں اس لیے آپ جہاں بھی رہتے ہو وہاں کا قانون کا احترام آپ پر فرض ہے دراصل آپ کو پتہ ہوگا دوستو کہ ترکی نے ابھی سے کچھ مہینوں یا کچھ دنوں پہلے پاکستانیوں کے لیے امیگریشن کے قوانین انتہائی سخت کر دیئے اور وہاں پر موجود جتنے بھی پاکستانی تھے اکثر ان کو پکڑ کے ان کو ڈپورٹ کر دیا کر دیا جاتا تھا وجہ اس کا کیا تھا وجہ اس کا یہ تھا کہ ہمارے پاکستانیوں کے سب سے بڑی غلطی ہے کہ اگر اس کے ساتھ موبائل ہو اگر وہ حرم شریف میں بھی ہونا تو وہ سیلفی بنائے گا پیچھے نہیں دیکھے گا کہ یار یہاں پر عورتیں ہیں یہاں پر اس یار کچھ دیکھ کا جو ہے پرائیویسی کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا خیال وہ رکھنا ہوتا ہے تو وہ کیا تھا کہ آپ کو لوگ کو تو پتا ہو کہ ترکی میں اوپن ماحول ہے وہاں پر عورتیں آپ سب کو پتا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ترکی عورتوں کے وہ ویڈیوز بناتے تھے اور وہ آپ کو پتے کس طرح کپڑے وہ لوگ پہنتے ہیں اکثر وہاں پر تو وہ ویڈیو پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں ان کو گالیا تک دیتے تھے اور ان کو غلیز زبان استعمال کرتے تھے اور آج کل جو ہے نا ایڈوانس دور ہیں لوگ ان کو کاپی کر کے اگر آپ اس کا ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں بھائی کہ وہ ویڈیوز وہ ترکی کے جو سوشل میڈیا ہے ان پر وائرل ہوا اور وہاں پر جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی ابھی پکڑ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میسج کیا ہے اور ہمارے لیے اور میرے اور میرے لیے جو عرب کنٹریز میں آپ رہتے ہیں آپ کے لیے کیا میسج ہے خوصاً سعودی عرب میں یہاں پر آپ سوشل میڈیا کے لیے یہاں پر قوانین وضع ہے آپ اگر ویڈیو بناتے ہیں یا پیکچر بناتے ہیں اور آپ کے ویڈیوز میں کوئی بھی آدمی آیا اس کے اجازت کے بغیر اگر آپ نے اس کا ویڈیو وائرل کیا یا اس کا پیکچر آپ نے اپلوٹ کیا اس کے اجازت کے بغیر تو اس پر جرمانہ اور جیل ہو سکتا ہے آپ کے لیے لہٰذا آپ کو ابھی پتہ ہے جدہ ہے موسم ریاض ہے یہاں پر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر یا آپ حرم شریف میں جاتے ہیں یا آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ویڈیوز بناتے ہیں کسی کا اور آپ کے ویڈیوز میں کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھی عورت آئے یا کوئی بھی مرد آئے اور اگر آپ نے اس کا ویڈیو وائرل کیا تو یہ آپ نے خلاف قانون کام کیا اس پر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور جیل بھی ہو سکتا ہے آپ کو لہٰذا سعودی عرب کے قوانین کا احترام کریں وہ آپ کے ایک ویڈیو کے وجہ سے جو ہے نا تمام پردیسیو کے لیے جو ہے نا مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ کوئی بھی ویڈیو سیکیورٹی کے گاڑیوں کا یا سیکیورٹی جتنے بھی ہے مرور ہے یا جو بھی ہے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں آپ ان کے ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ جنہوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک لڑکا ویڈیو بنا رہا آتا پیچھے سے سیکیورٹی والے آیا وہ اس کے ویڈیو میں نظر آ رہا تو ان کو پکڑ لیا لہٰذا آپ لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھئے ورنہ آپ کو جو ہے نا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یار دراصل جو ہے نا آخری بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا احترام کریں آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے سے پہلے آپ جس ملک میں رہتے ہیں دیکھیں وہاں پر کہ یار یہاں پر سوشل میڈیا کے لیے قوانین کیا ہے یار یہ تو پاکستان نہیں ہے کہ آپ بس جس کا ویڈیو بنایا بس ڈائل دیا سوشل میڈیا پر نہ کوئی پوچھنے والے کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا احترام کریں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہ ترکی والا یہ جدہ میں کسی پاکستان نے ایسا ہی حرکت کیا ہے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ جتنے بھی عرب موالک میں ہمارے پاکستانے میں ان کے لیے ترکی والا جیسے قانون جو ہے نا شروع نہ ہو لہٰذا آپ دوستوں سے مودمانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بنائیں آپ کا اپنے ملزی اور سوشل میڈیا استعمال کریں لیکن ان چیزوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے اگر آپ دوستوں کو پسند آئے تو یار پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیشہ کے طرح ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ